دیکھے سے پیپر جو ردیوں میں بیچے جاتے ہیں اور اگر کسی نے اس پر کوئی سامان اگر دے دیا انجانے میں بھول وش اور اس پر دھاروی کنمات پہلانا ساپردائی ماحول خراب کرنا دو سو پنچان میں سو تریپنے کا مقدمہ درج کرنا یہ بھی یا نیائیو چیز ہوگی جس طریقے سے دیوی دیکھتا ہوں کی مرکیوں کو جب بہایا جاتا ہے ندیوں کے کنارے آئیٹ سائیڈ وہ آ جاتی ہیں اور ان کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ہماری پارٹی اٹھاتی ہے لیکن اگر نیشنل لیبل پر اگر کوئی سب سے ادھا مکرسہ سے آباز اٹھاتا ہے بہت شدید نوویٹی ساپ لگا سار بپش کی بھومیتہ میں نیبا رہے ہیں اور قانون ہز کی بات کرتے ہیں سبیدانک بات کرتے ہیں موسیقی ایک دکاندار جو ہے وہ چکن دیتے سمیت دیوی دیتاؤں کے پیپر میں یعنی پیپر میں دیوی دیتاؤں کا جو ہے وہ فوٹو چھپا ہوا تھا اس میں چکن رکھ کے وہ سامنے والے کو دے رہا تھا یہ معاملہ ٹول پکڑ لیا ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ناغری کے اکتہ پاٹی کے پردیس ادیس سیکھ تاہر سے دیکھئی جی ہیں سیکھ تاہر سے دیکھئی جی سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ یہ اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئی جس طریقے سے آج دیش کے اندر کوئی بھی معاملے کو ٹول دینے کے لئے اپنی دھارمک جو آستھاں ہیں وہ کہتے ہیں میری آہت ہو گئی اس کو لے کر کے جو ٹول دیا جا رہا ہے اس کے پرد پہلے پتا کرنا چاہیے جو تعلق کو جس کو پکڑا گیا کہ اس کا انٹینشن کیا تھا اگر انٹینشن اس بات کا تھا کہ وہ دیوی دیوتا جس میں چھتے ہوئے تھے جس پیپر میں نیوز پیپر میں اور اس پر انٹینشنلی اگر چکن پروز کر کے دے رہا تھا تو وہ تو اپنا دمانا جائے گا اگر انٹینشنلی ہے لیکن جس طریقے سے ردی کے پیپر ہوتے ہیں نیوز پیپروں میں دیوی دیوتاوں کے پوٹو چھپتے ہیں مسلمانوں کی مسجدوں کے کعبہ کے اور مدینہ کے بھی پوٹو چھپتے ہیں ہر سمودائے کے ہر دھرم کے پوٹو چھپتے ہیں اگر اس طریقے سے پیپر جو ردیوں میں بیچے جاتے ہیں اور اگر کسی نے اس پر کوئی سامان اگر دے دیا انجانے میں بھول بشک اور اس پر دھارمی کنمات پہلانا سامپردائی ماحول خراب کرنا دو سو پنچان نبی سو تریپنے کا مقدمہ درج کرنا یہ بھئیہ نیائیوچیت تو نہیں ہے نہیں اب مان لیجے آنے والا سمائے یہ بکرید کا ہے چار دن بعد بکرید ہے تیوہر منائیں گے مسلمان اب اس میں لوگ بدھائی کے طور پر بگیاپن دیتے ہیں پیپروں میں اس میں جب بگیاپن دیتے ہیں تو مکہ مدینے کا بھی فوٹو ہوتا ہے لیکن چار دن بعد ارادی ہو جاتا ہے تو اس پر بھی لوگ کچھ کھاتے ہوں گے لیکن ایسے مقدمہ لکھ دینا آپ کتنا اوچھے سمجھ رہے ہیں دیش کے اندر ایک پریپاٹی بنا دی گئی ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک سمودائے کو خاص کر کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میں تو اس بات کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیوی دیوتا کی مورتیاں یا اس کی تصویریں جہاں پر بھی چھکتی ہیں جو لوگ چھاپتے ہیں اگر ان کو پھر زدی کے بھاو بیتا جاتا ہے سب سے پہلے ان پر بھی کاروائی ہونی چاہیے جس طریقے سے دیوی دیوتاوں کی مورتیوں کو جب بھایا جاتا ہے ندیوں کے کنارے آئیٹ سائیڈ وہ آ جاتی ہیں اور ان کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تو ان لوگوں پر بھی کاروائی ہونی چاہیے لیکن دیش کے اندر خاص کر کے اگر مائنورٹی کا مسلمان عبیق تھی اگر کوئی کام اس سے دھوکے سے بھی اگر ہو جائے تو اس کو ٹارگٹ کر کے اس پر اس طریقے سے دھارمی کنمات پہلانا اور دیش کا جو ہے مالور خراب کرنے جیسی دھارائیں لگا کر تو اس کو جیل میں اگر گئے جا جاتا ہے یہ دیش کا دربھاگ ہے اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو دیش کے اندر دو طریقے سے اب کانون بن چکے ہیں ہمارے لیے کوئی کانون آر ہے دوسرے کے لیے کوئی کانون آر ہے جس کے تحت ایک ہند بھاؤنا سے جب ایک سمات گرتیت ہو جائے گا تو پھر بتائیے وہ انساف کے لیے کہا جائے گا یہی تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے ایک طرف آپ لوگ اس طریقے سے ہمایت کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ سلکوں پہ نہیں ہوتا صرف مائک پہ بیٹھ کر آپ مسلمانوں کی بات کیوں کرتے ہیں دیکھیں یہ تو آپ سے زیادہ کوئی چیز کو جانتا بھی نہیں کہ ناغری کے ایک تا پارٹی جو ہے ہمیشہ سلکوں پر ہر مددے پر لڑی ہے اور چاہے وہ سین آرسی کا مددہ ہو دارہ تین سو ستر کا مددہ ہو چاہے وہ بابری کا ماملہ ہو چاہے وہ ٹرپل طلاق کا ماملہ ہو یہاں تک کی مہنگائی کا ماملہ ہو یا سنینہ ایک بچی تھی اس کے ساتھ نابالی کے ساتھ ریپ کا ماملہ ہو ہم ہر مددے پر لڑتے ہیں اور ان مددوں پر بھی لڑ رہے ہیں دیکھئے ماملہ یہاں پر مقدمہ پنجی کرت ہو گیا ہے اب اس پر ہم اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں اور اپنی بات کو سماس تک پہنچانے کے لیے میڈیا ایک ماجم ہے اور جس طریقے سے ان پر مقدمہ درج کیا گیا میرا صاف کہنے کے مطلب ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ دیش میں دو طریقے کے قانون ہیں ایک تو یعنی دھرم کے نام سے جو ہے وہ قانون بنایا جا رہے ہیں دھیرہ دھیرے یہ آپ کا کہنے کے مطلب ہے تو اگر ایسے قانون پر لوگ آمل کر رہے ہیں یعنی پولیس آمل کر رہی ہے تو اس کے خلاب کچھ آپ نیتیاں بنائیے اس کے خلاب تو کچھ کریے دیکھئے دیش کے اندر دو قانون نہیں ہے دیش کے اندر ایک ہی قانون ہے اگر مسلمان ہیں تو اس کو دوسری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کسی اور دھرن سے کوئی جڑا ہوا ہے اس کو دوسری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ دیش کا درب آگ گئے اس کے لیے ہم لوگ اندولن بھی کر رہے ہیں لڑ بھی رہے ہیں ریگولر آپ اس چیز کو دیکھتے بھی ہیں قیادت مضبوت کر رہے ہیں اور دیکھئے حالات یہ ہیں کہ آج اسٹری میڈیا جو ہے سٹیلائٹ چینلز ہیں وہ زیادہ تر ستہ پکچھ کو ہی دکھاتے ہیں ہم لوگوں کی لڑائی جو ہے سماج کے بیچ میں لڑی جا رہی ہے قانونی طریقے سے لڑی جا رہی ہے پیپر وائز لڑی جا رہی ہے پیپر فرق کر کے عدالتوں میں لڑی جا رہی ہے ہمیں کوئی دکھاتا نہیں ہے اس وجہ سے آپ کو یہ بات پتا نہیں چلتی کہ لڑائی کو ہم لڑی جا رہا ہے ہمارے ساتھ صحیح طاہر صدی کی صاحب موجود تھے جن سے ہم نے ہر وہ سوال پوچھنے کوئی ہے جو آپ چاہتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کچھ لے گی کمینٹ فلوکس میں اپنا رائے دیجئے جڑے رہے ہیں 24 تک نیوز کیمرامین اب جس کے ساتھ میں محمد زیف لکنا ہوں